دوستو گولنڈ انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست اثر خان دوستو آج آپ کو لے کے آ رہا ہوں فروض شاہ تغلق کے مقبرے پر دوستو اس کے تیاز کے بارے میں جانکاری دوں گا اور اس کے کچھ روشک تختیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو چلیئے میں آپ آگے چلتا ہوں فروض شاہ تغلق کے مقبرے کی طرف دوستو آپ سے ایک یہ گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ ہمارے ہر ویڈیو کو پورا دیکھا کریں دوستو تاکہ ہماری محنت بھی سفل ہو سکتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو یہ سامنے جو بلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ فروض شاہ تغلق کا مقبرہ ہے دوستو اور اس شائلی میں بنا یہ پہلا مقبرہ ہے دوستو آپ دیکھ رہا ہوں گے اس کی دیواروں پہ پلاسٹر کیا گیا ہے اور دوستو اس مقبرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا گمبت جو ہے کافی بڑا ہے اور میں آپ کو اس کے اتحاس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور کچھ اس کے روچک تختیوں کے بارے میں اور کچھ دکھت پہلیوں کے بارے میں بھی اس کی جانکاری دے دیتا ہوں آپ کو دوستو سکھ جو یہ فروض شاہ تغلق تھا اس کو اپنے چچیرے بھائی محمد بن تغلق کی موت کے بعد دلی سلطنت کی قدیم لی تھی دوستو اور اس کے باپ کا نام تھا رجب اور ماں کا نام تھا نیلہ دیوی دوستو نیلہ دیوی دیپالپور کے شاسک رانہ مل کی پتری تھی دوستو اس نے چاندی کے سکھ کے چلوا دوستو اپنے شاسنکال میں چاندی کے سکھوں کا چلن اسی نے شروع کیا تھا اور دوستو جو پسلے گرزے تھے وہ اس نے کرزداروں کے گرزے ماف کر دیئے تھے اپنے شاسنکال میں اور دوستو کرشی کے لیے کھیتی کے لیے نہروں کا چلن جو ہے وہ نہروں کی خدائی کا کام جو ہے وہ فروض شاہ تغلق کے زمانے سے ہی شروع ہوا تھا دوستو اور دوستو ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں فروض شاہ تغلق نے پورے بھارت میں لگ بگ تین سو نئے شہر بسائے دوستو اتر پردیش میں جاؤن پر اور فروض آباد اور ہریانہ میں حصار اور فتح آباد ان میں سے مک شہر ہیں دوستو چلیے میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں آگے دکھاؤں گا اس کی قبر کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو سائی تیز آپ کو بتاتا ہوں دوستو اور دوستو ایک دکھت پہلو اس کا یہ ہے کہ فروض شاہ تغلق کے دو بیٹے تھے لیکن دونوں بیٹے ایسا میں موت کا شکار ہو گیا دونوں بیٹے بچپن میں ہی مر گئے تو اس کے بعد اترہ ادھکاری کا اکھال پڑ گیا اور دوستو اترہ ادھکاری نہ ہونے کی وجہ سے اس کا شاسن جو ہے وہ کئی حصوں میں بٹ گیا اور دیرے دیرے چودہ سو چودہ آتے آتے تک تغلق بنش کا انت ہو گیا دوستو اس کے بعد سید بنش کا آگاز ہوا دوستو اور دوستو اس مقبرے کا کنر نڈمار جو ہے وہ سکندر لوڈی نے اپنے شاسن کال میں کرایا تھا دوستو پندرہ سو آٹھ ہی سن کے اندر اس مقبرے کی حالت خستہ ہو چکی تھی تو سکندر لوڈی نے اس کو دوبارہ رینو ویٹ کرایا دوستو اور یہ جو مقبرہ ہے دوستو یہ علاؤدین خلجی کے دوارہ بنوائے ہوئے ہاؤس کاس فورڈ کے اندر موجود ہے دوستو اور دوستو ہاؤس کاس فورڈ کے اندر اپنے شاسن کال میں فیروسہ تغلق نے کئی نرمار کرائے دوستو اور یہ اپنا مقبرہ بھی اس میں خود ہی بنوایا تھا اور دوستو میں آگے آپ کو اس کے بارے میں اور جانکاری دوں گا آپ ویڈیو میں بنے رہنا ویڈیو چھوڑ کے نہ جانا آپ کو بہت روچت جانکاریاں آپ کو دوں گا اور اس کے دوارہ بنوائے ہوئے دوستو اسلامی شچہ نکیتن کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو کافی نرمار اس کے اندر کرائے کامپلیکس کے اندر فیروسہ تغلق نے بات میں جیسے کہ آپ سامنے منڈب دیکھ رہے ہیں یہ منڈب بنوایا ہیں اپنا مقبرہ بنوایا ہے مسجدیں بنوایا ہیں اور ایک دوستو مدرسہ بنوایا ہے جو اس کی سب سے خاص چیز ہے وہ مدرسہ ہے دوستو اسلامی اسٹیڈی سینٹر بنایا تھا جو کہ کافی بڑا تھا اور کافی علاقے میں اس کی کافی دور دور تک اس کی خیاتی پھیل ہوئی تھی چلیئے میں آپ لے کر چلتا ہوں آپ کو روز شاہ تغلق کے مقبر ہے چلیئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آگے دوستو اور آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ اس کا دھانچہ دیکھیں گے دوستو تو سب سے اوپر ایک بڑا گمبت ہے اور بڑے گمبت کے نیچے فلاور کے ساتھ اس کی سیٹنگ کی گئی ہے دیکھئے جو آپ کو فلاور ریٹ کلر کے دکھائی دے رہے ہیں وہ ریٹ سینڈی سٹون کے ہیں اور اس کے جب نیچے آئیں گے تو آپ کو ایک بڑی سی آرچ نظر آئے گی بہت بڑا سا آپ کو ایک گیٹ نظر آئے گا اور گیٹ میں آپ دیکھیں گے تو عربی کی ایک پران کی آیتیں اکیری گئی ہیں دوستو اور اس کے نیچے آپ آتے ہیں تو آپ کو دونوں طرف پتھر کے ہیوی ہیوی سے پلر نظر آئیں گے دوستو اور یہی گیٹ اس کے اندر جانے کا ہے چلیئے دوستو اندر چلتے ہیں دوستو اب میں آپ کو اندر نوٹ بڑے کے لے کے چلتا ہوں یہاں پر آپ کو قبر نظر آ رہی ہیں جو سب سے نین اور سب سے سامنے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے یہ فیروز ساتھ تگلک کی ہے دوستو اور آپ کو ادھر جو قبر نظر آ رہی ہیں وہ فیروز ساتھ تگلک کے بیٹوں کی ہیں جو کہ کافی کم ارم میں ہی جن کا انتخابہ ہو گیا تھا جن کی موت کافی کم عمر میں ہی ہو گئی تھی اور اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کے مقبرے کے گمبت کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں وہ یہ دیکھے آپ بہت ہی خوبصورت گمبت بنایا گیا ہے دوستو جیسے اور باقی دلی کے مقبروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اچھی پھول پتی کی ڈیزائن ہے اور پیچ میں پران کی آیتیں بھی لکھی گئی ہیں دوستو پران کی آیتوں کا اور پھول پتی کا مصرم دوستو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے میں آپ کو یہ سارے بھی کہتا ہوں یہ بہت ہی شاندار کارنر ہیں سارے اور آپ کو اس میں تین طرف بڑے بڑے در نظر آئیں گے دوستو بہت ہی شاندار کھول پتی کی کٹنگ لگایا گیا ہے میں آپ کو زموم کر کے دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں آپ یہ در کے اندر کتنی پڑیا سی کٹنگ کر کے پھول پتی کی ڈیزائن بنائی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے گیٹ میں اور بیچ میں ریڈ سٹون کی جالی کو کٹ کر لگایا گیا ہے جو اسٹار والے فلاور بنایا گیا ہے دوستو اور ہی در آپ دیکھیں گے اس کے کارنر میں تو آپ کو بہت ہی شاندار پھول پتی کی کٹنگ لگائے گی بہت ہی شاندار علمکرہ ندر آئے گا دوستو میں اس کو چاروں طرف کا اس کا بھی برا دیتا ہوں دوستو بہت ہی خوبصورت مکورہ بنایا گیا ہے بہت کرینے سے اس کو سیج کیا گیا ہے دوستو اور کافی پونچا گنگ بل ہے اب یہ جو منڈب آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ بھی فیروز سا تگلک نے بنوایا تھے دوستو اپنے شاسنکال ہیں فیروز سا تگلک کا شاسنکال دوستو تیرہ سو اکیابن سے تیرہ سو اٹھاسی تک تھا دوستو اب آگے چلتا ہوں آپ کو آگے مسجد دکھاؤں گا اور جو اسلامی شتھا یعنی کہ اسلامی ایڈوکیشن سینٹر کی بات آپ کو بتا رہا تھا وہ اسلامی ایڈوکیشن سینٹر بھی آپ کو دکھاؤں گا چلیئے آگے چلتا ہوں دوستو دوستو اب یہ آپ کو میں لے کے آگیا ہوں تین گمبت والی مسجد کے پاس یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے دوستو تین گمبت والی مسجد ہے دو گمبت آپ کو اس کے دکھائی دے رہا ہوں گے سامنے سے اور ایک گمبت اس کے پیچھے ہے وہ دیکھیں آپ ایک گمبت آپ کو اس کے پیچھے سے نظر آرہا ہوگا میں آپ کو سامنے سے پورا دکھاتا ہوں یہ تین گمبت والی مسجد ہے اور دوستو اس کا ڈھاچہ کچھ بھون بھولیاں اسٹائل کا بنایا گیا ہے دوستو بڑے بڑے تین گمبت ہیں اس کے اور پورا ڈھاچہ جو ہے اس کا ہیوی پتھر کے اسٹون کے فلرز کے اوپر ٹکا ہوا ہے دوستو چلیئے میں چلتا ہوں آپ کو اس مسجد کے اندر لے کے چلتا ہوں اور اس کے اندر کا ویو دکھاتا ہوں دوستو اس کے اندر کا بھی شاندار ویو ہے سارے پلر آپ کو بہت خوبصورت نظر آئیں گے چاروں طرف سے اس کا واتراؤن کراتا ہوں آپ کو پلر کا ڈھاچہ اس کا دوستو بہت ہی خوبصورت بنتا ہے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے دیکھیں جو پیلے پیچھے والا یہ گمبت آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ پیچھے والا یہ گمبت ہے اور لمبائی بھی کافی ہے اس کی دوستو اور یہ 45 میٹر لمبی یہ مسجد بنائے گی اور یہ آپ دیکھیں گے تو حوث خاص ہے یعنی حوث خاص طالب علاقے دوستو اس کا طالب کا نام علاودین کھلجی نے حوثِ الٰہی رکھا تھا اور اس طالب کا نرمار سب سے پہلے علاودین کھلجی نے ہی کرایا تھا دوستو اپنے شاہسن کال میں 1296 سے 1316 عیسی کے بیچ میں گھرتا اور اس کے بعد جب فیروش شاہ تگلک کا شاہسن دلی پہ آیا دوستو دلی سلطنت پہ فیروش شاہ تگلک بیٹھا تو اس نے جو ہے اس قلعے میں بنگڈبلپمنٹ کے کام کرائے اور اس علاقے میں اس پریسر میں اس نے مدرسہ مسجد اور کئی منڈپوں کا اس کے اندر نرمار کرایا کئی عمارتوں کا نرمار کرایا اور دوستو اس میں سب سے خاص ہے مدرسہ جو اس سمائے کا اسلامی سچھا کا کیند روا کرتا تھا دوستو حالانکہ اب مدرسے کی یہ دیکھیں گے آپ حالان یہ دیکھیں گے آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ مدرسے کے کھنڈا تھا دوستو یہ مدرسہ تھا اور کافی بڑا مدرسہ تھا دوستو اس سمائے کا یہ اور کافی دور دور تک اس مدرسے کی کھیاتی پہلی ہوتی تھی یہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اس میں اسلام کی سلطنتی دی جاتی تھی دوستو اسلامی سلطنتی اس میں عربی فارسی کی سچھا بھی جاتی تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے کچھ منڈپ نظر آتے ہیں دوستو اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منڈپ اس سمیں کے جو اسلامی ویدوان تھے یہ منڈپ ان کی قبرگاہ ہے یہ ان کے مقبریں ہیں دوستو میں آپ کو پاس سے لے کے چلتا ہوں دکھاتا ہوں کہ اندر کوئی قبریں ہیں یا نہیں ہیں دوستو ایک یہ قبر نظر آ رہی ہے حالانکہ اونچی نہیں ہے نیچی قبر ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ دوستو قبر نظر آ رہی ہے اس کے اندر قبر ہے اور اس طرح کے اور بھی جو مقبریں ہیں وہ ان کے اسلامی سچھا ویدوان کے اسلامی ویدوانوں کے یہ مقبریں بتایا جاتے ہیں دوستو یہ دیکھیں آپ چاروں طرف آپ کو کئی مقبریں نظر آئیں گے اس کے اندر کوئی اکتاگرنل شیپ میں ہے اسکوڑی شیپ میں ہے تو کوئی بھرگاکار ہے یعنی کہ اسکوئر شیپ میں ہے اور سارے الگ الگ دھانچے میں آپ کو نظر آئیں گے اور یہ ادھر جو نظر آئے گا آپ کو یہ فیروز شاہ تگلک کا مقبر ہے دوستو ایک منڈپ کے اندر سے میں آپ کو فیروز شاہ تگلک کے مقبرے کا نظارہ دکھا رہا ہوں کتنا خوبصورت نظارہ ہے دوستو یہ آپ دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت نظارہ بنتا ہے فیروز شاہ تگلک کے مقبرے کا یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں دوستو اور ادھر یہ دوسرا منڈپ آپ دیکھیں گے تو منڈپ کے اندر سے میں منڈپ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کچھ اچھا ویو آپ کو نظر آسکے دوستو یہ دیکھیں منڈپ کے اندر سے میں آپ کو منڈپ دکھا رہا ہوں کتنا خوبصورت نظارہ بیش کرتے ہیں یہ منڈپ اور پورے پرانگڑ میں اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں دوستو حالانکہ یہ مقبرے ہیں اسلامی شیچہ ویدوں کے جو یہاں پر اسلامی ایجوکیشن سینٹر کے اندر اس ٹائم درس دیا کرتے تھے یعنی کہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے چاہ تگلک کے اس ویلاگ کو اب یہی پہ سمات کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا ہمارا ویلاگ پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو اور لائک اور شیئر بھی کریے دوستو موسیقی